جب سے پاکستان میں اسلامی بینکاری اور اسلامی ماریات کے شعبے کا آواز ہوا تو ڈاکٹر صاحب اس کی نصف پرستی فرماتے ہیں بلکہ الحمدللہ اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سیکیورٹی لیکشن کمیشن اف پاکستان اور اسٹیٹ بینگ اف پاکستان کے جو شریع ایڈوائزلی کمیٹی اور بورڈ ہیں اس کے چیئرمن بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد میں یہ گئے پینام پروشانی کی ذمہ داری علماء کی ہے چالیس سال پہلے تک اس طرزے اس طریقے کار پر اور ان کے اس منحج پہ تھے کہ وہ عموماً مسئلی کی نوریت کو بیان کر دیتے تھے اور عام طور پر جب سے ہمارے یہاں انقلاب آیا اور انگریز کی حکومت قائم ہوئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد وہ رب پر ہر طرح کا معاشی معاشرتی سیاسی تسلط ہوا تو اس کے بعد ہمارے ہاں جو مسائل خردے ہونا شروع ہوئے اس کے جواب میں علماء زیادہ تک بتاتی تھی کہ یہ مسئلہ غلط ہے یا صحیح صحابہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلط سیروں قیمتیں بڑھ گئیں مہنگائی کا دور آ گیا تو صحابہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر لنا آپ پرائیس فکسیشن کر دیجئے چیزوں کی قیمتیں مقرر کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ہوا المسائل چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنا یا طلب اور رسد کے درمیان تواظن پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے فرمایا کہ یہ میں نہیں کروں گا جب آپ سے یہ کہا گیا آپ نے فرمایا کہ القابط الباسط حالات میں تنگی پیدا کرنا یا کشادگی پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے اس سے سوال کرنا چاہیے الباسط الرازق اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ایسے عالم میں ملاقات کروں کہ کوئی شخص مجھ سے جان یا مال کے بارے میں کسی زیادتی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوں اب اس حدیث کو آپ دیکھیں ہمارے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کمشنر نے دودھ کے یا فلانے گوش کے دام پر کر دیا اب لوگ کہتے ہیں جی حضور دام کو آپ نے یہ مقرر دیا یہ بھی کہہ دیا کہ دکانوں پر لڑکا دو لیکن جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو اس دام میں مال نہیں ملتا تو یہ کیوں نہیں ہے کہ جب آپ کا سپلائی پر کنٹرول نہ ہو تو ریٹیر اٹھ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ تصویر تب کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ سو روپے میں یہ چیز آپ کو سپلائی کی جائے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ ایک سو پانچ روپے میں بیش سکتے ہیں تو جو ہماری حکومتیں ناکام ہیں اور بنیادی ضرورت کی چیزیں لوگوں کی قوت خریص سے باہر ہو چکی ہیں مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے دو راستے ہیں یا تو یہ ہے کہ خرج کو کنٹرول کرو اور دوسرا یہ ہے کہ آمدنی کے ذرائع کو بڑھاؤ اچھا حکومت آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے پر بھی قادر نہیں ہے جو حکومتیں یہ آج کی نہیں ہیں آپ مغشتت پچیس تیس سال دیکھ رہیں جو حکومتیں اپنے مقررہ وقت پر بازاروں کو بند نہیں کر سکتی وہ حکومتیں اور کیا کر سکتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور جو حکومتیں دعوے کر کے ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی نہیں کر سکتی پر غیر مشرب نے بڑی ترم میں آ کر کیونکہ وہ اپنے خیال سے مختار مطلب تھا جب دکانداروں نے احتیاج کیا دکانیں بند کر دیں کہنے لکھیں آپ بند کریں ہفتہ بند کریں دس دن بند کریں پندر دن بند کریں جس دن آپ دکان کھولیں گے ہم آپ کے دروازے پر ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی انٹھیر ہو گئے اور پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے تو اس لیے جب تک اقتصاد اور معنی ربی کو اختیار نہیں کیا جائے گا تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے پھر حضور نے فرمایا ترمیدی شیف کی حدیث ہے قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو کوئی آدمی ایک قدم وہاں سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ جب تک کچھ سے چند بنیادی سوالات نہ ہو جائیں یہ پوچھا جائے گا کہ عمر آپ نے کیسے گزاری یہ پوچھا جائے گا کہ جو علم آپ کے پاس تھا اس پر آپ نے کس حد تک عمل کیا یہ پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا کہاں خرچ کیا آپ مجھے بتائیں آج پوچھ شکتہ ہے آج کیوں کہ نیگی سے اوپر تک جو نظام چرانے والے ہیں وہ خود اس کا جواب نہیں دے سکتے تو جناب مجید علاقہ صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑے باروں لیکنوں کے جنابیوں صاحب صاحب سے کہوں گا کہ ہم ریاست سے برایناس پراکات کرتے ہیں اور پچھلے جو گفتہ اس پیٹ صاحب تھے اس کے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میاں صاحب کے بچوں کو بڑی خوشی ہوئے حسن محمد قولی کی یہ پاکستان کا رضام جو ہونے جارہا برادشاہ ہے پھر اس کے بعد جو تھیڑار صاحب سے بھی بات ہوئی اس کو جو دل تو میں چاہتا ہوں کہ ادارہ کے لئے کہاتے امام احمد رضا جس کی یہ 43 ویں کانفرنس ہے آپ اپنے 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 سطح جوہاں سمجھ دیجئے بول اٹھائیں اور ریاست کو اس بات پر تو مجبور کر دیا گیا ہے کہ تمہیں کرنا ہوتا مگر ان سے ہم دلیں کہ آپ ایک سوچا کیا ہے اگر جو ہی مطلبینے کے خواب غرگوش کی طرح رہو گے تو پازر گزر جائیں کانفرنس ہے تو بلکہ دو سال تو دلنے کو آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا امام نے صدق بنانا شاہ رضا خان علی رحمت الرحمت الرحمان کی تعالیمات کو دوسروں نے جو ہے بہت زیادہ رہے لیا اور کتب لکھی اور آج اس سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کے بات سابتو اس قائم ہے ہماری منقسمتی کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ملکہ ہمیں بھی یہ بہنش کے ناکو لینے ہوگی اور ریاست کے ساتھ بات کرنی ہوگی اور حرد اللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انشاءاللہ آج کی یہ جو ہماری کانفرنس ہے اس کام کو لے کے آگے پڑھے گی اور میں آپ سب سے بھی تعاون کا اپیل کروں گا کہ آپ جو مہینی پیٹر ہیں وہ بھی ہمارے مدد کریں اور واقعی اس ملک سے اللہ تعالی ہمیں توفید دیں کہ ہم اس سورت انکام کو ختم کر سکیں یہی فیضہ رضا ہے تمام تعریف اللہ حبال عزت کیلئے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے اب شمار جہود السلام حمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قرامی پر کہ جنہیں اللہ حبال عزت نے رحمت العالمی پراہ کر مبسترمایا سب سے پہلے تو میں دل کی عطا جرائیوں سے ادائے کو بار بار قیش کرتا ہوں کہ آج یہ 43rd کانفرنس کا اعتمام ہوا ہے اور میں پنیے نائلی سمجھتا ہوں کہ 43 سالوں میں یہ میں پہلی بار اس کانفرنس کو اعتمام ہوا ہے اور لیکن میری آمی پھر پھر کچھ قسمت ہی ہے کہ آج اس کانفرنس میں شیطر کا موقع مل رہا ہے کیونکہ یہ کانفرنس ایک ایسی ہستی کے نام سے منصوب ہے کہ جو کوئی عام ہستی نہ تھی اور نہ انہیں شمار کیا جاتا ہے بلکہ اگر ان کی ہم لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملکوتی شخصیت ہو جو بڑی تلسماتی صفات کی حامل کیونکہ جو کام وہ کر گئے اور ظاہر اس کام کا پورا آیاتہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ صرف اگر صرف سامنے وہ رکھیں کہ پچھپن سے زائد موضوعات پر ہزار سے زائد کتب یہ کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتے اور موضوعات بھی ایک ہی جہد کی طرف نہیں جا رہے بلکہ سیکھولوجی پر بھی بات ہو جیولوجی پر بھی بات ہو فیزکس بھی ہو کیمسٹری بھی ہو لگردم بھی ہو ٹیٹنومیٹری بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اکنامکس اور جو بیلیکشن تھی اسلامی اکنامکس کی طرف اور بڑا ایک لیڈنٹ پینل ہے مارسا انشاءاللہ پروگرام تھوڑا سا تعقید کی طرف جا رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پینل سے ہم ذات و پیدا استفاد حاصل کر سکیں موسیقی